زمزم بطور کھانا غزہ اور بیماری کے لیے شفا ہے جاپان کے مایہ ناز سائنس دان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے انکشاف کیا کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات ہیں جو کہ ساری دنیا کے کسی بھی پانی میں نہیں پائی جاتی انہوں نے نینو نامی ٹکنولوجی کی مدد سے آب زمزم پر معتادی تحقیقات کی جن کی مدد سے ان کو معلوم ہوا کہ آب زمزم کا ایک کترہ آم پانی کے ایک ہزار کتروں میں شامل کیا جائے تو آم پانی میں وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو زمزم میں ہیں ڈاکٹر ایموٹو جاپان میں قائم ہائیڈرو انسٹیٹوٹ برائے تحقیق کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ جاپان میں انہیں ایک عرب باشندے سے آب زمزم ملا جس پر انہوں نے متعدد تحقیقات کی ہیں تحقیق سے معلوم ہوا کہ زمزم کے ایک کترے کا بلور ایک چمکدار مادنی جوہر کی طرح انفرادیت رکھتا ہے دیگر کسی پانی کے کترے کے بلور سے مشابت نہیں رکھتا کورا ایرز کے کسی خطے سے لیے گئے پانی کے خاص زمزم سے کسی طرح بھی مشابت نہیں رکھتے انہوں نے لیبوارٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا کہ آب زمزم کے خاص کسی طرح بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں اس کی اصل وجہ جاننے سے سائنس کاثر ہے زمزم کی ری سائیکلنگ کرنے کے بعد اس کے بلور میں تبدیلی نہیں پائی گئی زمزم بطور کھانا غزہ اور بیماری کے لیے شفا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کو برتنوں میں ڈال لیتے اسے مریضوں پر چھڑکا کرتے انہیں پلایا بھی کرتے تھے زمزم شریف کا ایک موچ سا یہ بھی ہے کہ یہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے کسی وقت کچھ کھاراپن کسی وقت نہائز شیری تازہ گائیں کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے